بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت ابو ساید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی شخص کو مسجد جاتا ہوا دیکھو تو اس کے ایمان کی گواہی دو یہ مسند احمد کے روایت ہے ایمان ایک ذہنی عمل یا ذہنی تصور کا نام ہے اس کو مضبوط کرنے والی چیز جسم سے عمل کرنا ہے چنانچہ آپ عمل کرتا ہوا دیکھ کر کسی شخص کو پہچان سکتے ہیں کہ یہ مومن ہے مسجد جانا یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ اس روایت میں فرمایا گیا کہ جس شخص کو مسجد جاتا ہوا دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو چنانچہ قرآن کریم کی ایک آیت کا مفہوم ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وَأَقَامَ اصْخَلَاهُ وَآَتَ الزَّكَا وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهُ کہ اللہ کے گھروں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نماز ادا کرتے ہیں زکاة دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے ڈرتے نہیں ہیں تو گویا کہ مسجد جانا یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے اس شخص کے مومن ہونے کی گواہی دی جا سکتی ہے مسجد جانے کے ویسی بھی بڑے فضائل ہیں چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ قیامت والی دن اللہ کی جانب سے اعلان ہوگا کہ آج سب لوگ اپنے میں سے معزز لوگوں کو پہچان لیں گے تو پوچھا گیا معزز لوگ کون ہوں گے تو فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں مساجد میں ذکر کے حلقوں کو آباد کرتے تھے اسی طریقے سے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جو شخص اپنے گھر میں اچھی طریقے سے وضو کرتا ہے اور پھر نماز کے ارادے سے مسجد کی طرف جاتا ہے تو اس کا اٹھنے والا ہر قدم اس کے گناہ کو معاف کرتا ہے اور اگلا قدم اس کے درجات میں بلندی کا سبب بنتا ہے گویا کہ مسجد کی طرف اٹھنے والا ہر ہر قدم جہاں آپ کو نیکیاں فراہم کرتا ہے گناہوں کو دھوتا ہے تو اسی طریقے سے آپ کے مومن ہونے کی گواہی بھی دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق اطافہ کس پھر میں اٹھنے والا ہر قدم جہاں آپ کی تک موسیقی